ایک مسئلہ ہے ابھی آپ کو پتہ ہوں گا کہ غیر مسلمی رسول اللہ کی شان میں ایک توہین کی ہے معلوم ہے نا کیا نام ہے کملشتی باری چلیے جانتے ہیں آپ کو پتہ ہوں گا کہ کیا توہین کی ہے معلوم ہے نہیں معلوم ہے بہرحال وہ اخبار میں نے دیکھا ہے جس اخبار میں اس کا وہ لیک چھپا تھا اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کیا معاذد اب آپ سوچ رہے گا میں کیوں بول رہا ہوں اس کی وجہ بتانا چاہ رہا ہوں آگے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زارہ بہودہ باتیں بولا جو اس اسٹیج سے بولنا میں مناسب نہیں سمجھتا بلکہ اسٹیج کا کہیں بھی بولنا ایک مسلمان گوارہ نہیں کرے گا میں جب اس کا بیان آیا اور میرے ایک دوست نے مجھے وہ لاکے دیا اخبار کا وہ کہ ایسے ستیواری نے بولا یہ تو اس وقت بہرحال میں نے باچی دوئی تو میں نے کہا کہ ہر شہر میں اس کے خلاب کیس دیار کرنے چاہیے توہین رسول ایک مومن ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا ایک سچا مومن ایک سچا عاشی کے رسول اگر نبی کا کلمہ واقعی پڑتا ہے تو وہ اپنے نبی کی ذرہ برابر بھی توہین برداشت نہیں کریں گا اس کے خلاب اتجاج بھی ہونے چاہیے جلوس نکالنے چاہیے جہاں امن کے ساتھ جلوس نکالنے کی گنجائش ہو اور جہاں پر ایسا نہ ہو کیونکہ سننی تھوڑا جذباتی ہوتے ہیں تو کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ جلوس میں پھر پتھر وغیرہ کی نوبتیں آ جاتی ہیں تو ایسی جگہ جلوس سے پریس کرتے ہوئے کیس کم سے کم مقدمہ ضرور دائر کرنا چاہیے پولیس کمپلین کر کے ایفیار ضرور درد کروانی چاہیے تاکہ کورڈ کے چکر لگاتے لگاتے اس کے تلوے گز جائے اب یہ تو ایک بات ہوئی کہ اس نے کیا توہین رسول تو ہر بیدار مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف بولے نہیں بول سکتا دل میں بورا جانے اور جتنی اس کے خلاف کسی بھی طرح سے جد و جہد کے طور پر وہ کوشش کر سکتا ہے وہ کرے لیکن سوال یہ ہوتا ہے میں نے اپنے ان دوستوں کو اس وقت کہا کہ اس کی ہمت ایسی کیوں بڑی اس کی جورت ایسی کیوں ہوئی کہ اس نے بڑی بات اس نے کہہ دیا اور لکھ بھی دی اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے یہ ہمت اسے آئی کہاں سے اس پر غور کیا ایک گھر میں جب چار بیٹے ایک ساتھ رہتے ہیں تو باہر میں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ چار بیٹے کے ہوتے ہوئے ہیں ان چار بیٹوں کے باپ کو گالی بگ دے ہے نا مگر گھر میں اگر دو بیٹے ناتفاقی کر رہے ہو دو بیٹے الگ بھاگ رہے ہو دو بیٹے ادھر ہو ایک ادھر وہ ادھر تو آدمی دیکھتا ہے کہ ان کے گھر میں خود اتیاد نہیں تو بیٹے کو بھی گالیاں بکتا ہے اور ساتھ میں باپ کو بھی گالیاں بکتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں جب اتیاد ہوتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی اور خاص طور سے جب ایک بیٹا اتنا نافرمان ہو جائے کہ وہ خود اپنے باپ کو گالیاں بکنے لگے تو باہر والے کی ہمت اور بڑتے کہتا ہے کہ یہ تو بیٹا ہو کے بکرہ میں نے بکرہ تو کون سا کیا ہونے والا ہے اور پھر ایسے موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب باہر والا گالی بکتا ہے تو وہ جو ناکارا بیٹا ہے نا جو خود باپ کو گالی بکتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے کہتا ہے کہ اچھا کیا تُو نے میرے باپ کو گالی بکا میرا باپ بھائی ہے ایسا کہ میں نے ایک مثال دی آج سب سے بڑھ کر جس پہ جو اتجاج کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں معلوم مجھے تاجیب ہوتا ہے ان لوگوں کی عقلوں پر وہ ہے دیوبندی وہ اتجاج کر رہے ہیں کہ نبی کی توہین مرداش نہیں کریں گے میں کہتا ہوں شرم کرو اپنے گریبانوں میں جاکو خدا کی قسم جتنی توہین تم نے کی وہ ایک ہندو بھی کیا کریں گا ایسے ایسی توہین ہیں کہ میں سنا بھی نہیں سکتا دکھا بھی نہیں سکتا ایسے ایسی توہین ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے دیکھیں اب ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ بات تشنا نہ رہ جائے عورتیں سن رہے ہوں گے تو بڑی معذرت کے ساتھ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے کمالاتِ اشرفیہ ایک شخص آتا ہے اس میں لکھتا ہے تھانوی اس شخص نے مجھ سے سوال کہے گے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مگر ذکر اللہ میں مجھے مزا نہیں آتا تھانوی کہتا ہے ذکر میں اللہ کے کام مزا ہے مزا تو منی کے اندر ہے بیوی کو پہلو میں لے چوم چاٹ منی نکلیں گے خوب مزا آئیں یہ اللہ کے ذکر کی توہین نہیں ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے تم نے کیا ہمت ان لوگوں نے بڑھائی اور آگے یہ بڑے عاشق رسول بن کے کر رہے ہیں اور ہمارے سنی مسلمانوں کی کم اقلی کا مظاہرہ دیکھو وہ تیواری نے کیا تو سب غلط کیا غلط کیا مگر جب یہی تمہارے گھر کا دیوبندی کرتا ہے جو نام کا مسلمان ہے تو کہتے ہیں یار کیا دیوبندی وہاہبی کی جگڑے لگا کے رکھے ہیں مولویوں نے ہمت تو انہی لوگوں نے دلائی ہے جو توہین تیواری نے کی میں بڑے معذرت سے ادھ کر رہا ہوں 1981 میں کتاب لکھی گئی تھی دیوبند کا مولانا تو مرکزی جماعت اسلام نے لکھا وہ بات اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے وہ کتاب میرے پاس ہے 1982 کے قریب کا وہی دور ہے میرے خیال دیتے راجو گاندی پدان منتی تھا مجھے اچھے سے خیال ہے اور جب وہ کتاب چھپی اس زمانے میں میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا وہ زمانے میں تو ٹی وی بھی نہیں تھیں آئیتیں پوری طرح سمچار وغیرہ ہاتھ لوگ ریڈیو پہ سنتے تھے آج میڈیا کے ویزے خبریں جلدی آ جاتی ہیں کچھ اخباروں نے اس کتاب کے بارے پہ تذکرہ کیا نتیجہ یہ ہوئے کہ راجو گاندی دور اندیشتہ اس نے فورم اس کتاب پہ پاوندی لگائی تھی اب پاوندی لگانے کے بعد اس کو بین کیا اس کی نیوز کو بھی بین کیا کتاب کو بھی بین کیا لیکن کچھ اردو اخباروں میں اس وقت جب آ گئی تھی تو ہمارے ناکپور میں بھی کچھ اتجاجی جلوس نکلے تھے اس کتاب کے خلاف میں بھی وہ کتاب دکھا رہا ہوں کیا ہے بھی درہ دیکھئے گا کچھ اتجاجی جلوس نکلے تو اس زمانے میں بنی سو بیاسی میں میری زیادہ عمر نہیں رہی چھوٹی عمر تھی لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یاد دا جتنی اچھی ہے میری کہ مجھے پانس سال اور تین سال کے بچپن کی بھی باتیں یاد رہتی ہیں یاد ہے تو اس وقت ہمارے علاقے کے ایک مولانا تھے اس کتاب پہ تعلق سے بڑی تردیری تقریریں کرتے تھے میں خود اس وقت ان کے ساتھ ساتھ نات پڑھنے جلسوں میں جاتا تھا کتاب کا نام لیتے تھے تو نام میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا اب اللہ کے فضل تھے آج پاکستان اور باہر کے ممالک کے علماء سے تعلقات قائم ہوئے تو پاکستان کے ایک علماء سے میں نے بات نکلی تو میں نے کہا کہ حضرت ایک ایسی کتاب اس میں رسول اللہ کے بارے ہیں بڑی خطرناک توہین کی گئی تھی ہندوستان میں تو پابندی لگ گئی تھی شاید پاکستان میں شپی ہو یا وہ ہو تو وہ کتاب اگر مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا تو انہوں نے جیسی کتاب کا نام سنا کہا کہ بابا یہ کتاب تو میرے پاس موجود ہے تو میں نے کہا اس میں یہ بات لکھی ہے ان کو نہیں پتا تھا کہا بھئی میں نے پڑھی نہیں ہے بس پڑھی ہے وہ کتاب تو میں نے کہا اس میں دیکھی آپ یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے رسول اللہ پہ کیا لکھیں میں بھی آگے دکھا رہا ہوں آپ کو انہوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں یہ تو ہے میں نے کہا کتاب اگر آپ مجھے بھیج دے تو بڑی انعایت ہوں گی میرے زیادہ کام آئیں گی بنیزبت جتنا آپ اس کتاب کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے براہ لوگوں نے کتاب بھیجی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے اور اس کا سکین پیج میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو اسلامی تہذیب کے چند درخشاں پہلو مصنب ڈاکٹر مصطفی صبائی مرکزی مکتب اسلامی دہلی نے چھاپی یہ کتاب لیکن ہندوستان میں نہیں ملی ہو باگستان سے آئی چھاپا ہندوستان سے ہی گیا تھا لیکن بین کر دی گئی فیلال یہ کتاب موجود ہے جس کو دیکھنا ہو میں دکھا سکتا ہوں کیا لکھا ہے پہلے میں پس منظر بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات لکھتے ہوئے یہ مصنب کہتا ہے کہ حضور نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اس کا دیکھر تاریخ میں ملتا ہے بہت سارے زمانے کے جو بادشاہت ان کو خط لکھا اور خطوط میں لکھا اللہ کے نبی نے کہ تم سب اسلام کی طرح وہاں مسلمان ہو جاؤ تو اس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مقوقش اس کو بھی خط لکھا گیا تو کچھ بادشاہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا اس میں ایک تھا خوصور پروید اس نے خط پھار دیا تھا رسول اللہ کا ماذ اللہ شاہِ حباجیوں تھے وہ اسلام لے آئے الگ الگ روئیہ اور اس کے جو ہے ریپلائی تھے الگ الگ بادشاہوں کی طرف سے مقوقش جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لئے دل میں اس کے ایک بات آئی مگر پھر اس نے دیکھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے وزیر مجھ سے بغاوت کریں گے ریایہ بغاوت کر دیں گی عیسائی حکومت تھی نتیجہ یہ ہو گیا کہ مجھے تک چھوڑنا پڑے گا دنیا کی محبت غالی بائی اس کے مقوقش کے اور اس نے اسلام لانے سے اپنے آپ کو باد رکھا لیکن حضور کے بطور انعام اس نے کچھ چیزیں بیجی جس میں کچھ کپڑے تھے کچھر تھا ایک لانڈی بیجی اس لانڈی کا نام تھا ماریا کپتیا ماریا کپتیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لانڈی کو آزاد کیا یہ میں اصل تاریخ بتا رہا ہوں یہ لانڈی ہی تھی آزاد کیا اور اس کے بعد حضور نے اپنے مطلب ازواج من کو شامل فرمایا حضور کو ان سے ایک سابدادہ پیدا ہوئے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم اور ان کا ذکر واقعہ میں آپ نے سنا ہوں گا کہ یہی وہ حضرت ابراہیم تھے جو شیرخار بچے تھے ایک مرتبہ سرکار اپنے دانوں پر حضرت امام حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے دانوں پر حضرت ابراہیم جبریل آئے کہہ رسول اللہ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں فرمایا ہاں کہہ رسول اللہ آپ اپنے نماز حسین سے محبت کرتے ہیں فرمایا ہاں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ایک کل میں دو محبت نہیں رہ سکتی اے حبیب اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک کو اب چن لیجی اللہ کے نبی نے خیال کیا کہ اگر حسین کا انتقال ہو جاتا ہے اور میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اگر چنتا ہوں پسند کرتا ہوں تو تخلیب مجھے بھی ہوں گی حسین کے انتقال پر میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوں گی داماد علی کو بھی ہوں گی تین لوگوں کو زیادہ دکھوں گا لیکن اگر بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تخلیب مجھے ہوں گی فاطمہ اور علی کو اتنی نہیں ہوں گی آپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں حسین کے اوپر اسی گورڈ میں امام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے سابزادے تھے اسی حالت میں روح قبض کر لی گئی سرکار کے زانوں پر ہی ان کا وصال ہو گیا یہ اصل تاریخ ہے آئیے خبیص اس واقعے کو کیسے لکھتا ہے درست دیکھئے یہ مسلمان ہیں یہ لوگ اور اگر ایسے مسلمانوں کی جماعتیں صحیح ہیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ مولیوں کے جھگڑے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی مسلمان ایمان لائے ہی نہیں دوبارہ کلمہ بڑھنے کی ضرورت ہے پھر آپ کو بھی آئیے دیکھیں صفحہ نمبر اس کا 116 ہے وہ پورا واقعہ لکھ رہا ہے واقعہ لکھ کے اب یہاں آتا کہتا ہے کہ اس نے ایک وفد بیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس وفد نے حضور سے بحث کی تو آپ نے نہایتی توجہ سے ان کی باتیں سنی اب بڑے نرمی اور احترام اور اس نے اخلاق سے بحث کا جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کا حدیعہ قبول فرمایا اور اس کی بھیجی ہوئی لونڈی کو بھی قبول فرمایا اور اس سے زنائے شوئی کے تعلقات قائم ہوئے اور اس کے بطنے سے آپ کے سابزادے ابراہیم پیدا ہوئے جو چند مہینے زندہ رہے ہیں یہاں رسول اللہ کے لئے کہلہ اس استعمال کیا اس میں کے حضور نے زنا کیا اس سے اور اس سے بھی بیٹا ہوا مجھے بتائیے ماذ اللہ اگر ہمارا نبی زانی تھا نعوذ باللہ من صالح اس سے پڑھ کر بھی کوئی توہین ہو سکتی ہے اور استغفر اللہ صد بار کروڑ بار اربو بار ماذ اللہ اگر ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ نعوذ باللہ من صالح حضور پر اگر زینہ کی توہمت لگائی جائے تو حضرت ابراہیم پر کیا حکم لگیں گا پھر کون سے سابزادے کہلائیں گے بھائیے میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھنا پڑھیں گا کیونکہ میرا عشقی اجازت نہیں دے رہا کہ ہر بات کو میں ہر جملے میں دہورا کے آپ کے سامنے رکھوں اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے وہ لوگ جو دیوبندیوں کے طرف دارے وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے طرف دارے وہ لوگ جو اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں جو اپنے نبی کو جن کا ملہ زانی لکھیں ان کی نمازیں قبول ہوں گی یہ مسلمان ہیں تو پھر آپ کا انصاف اس وقت کہاں چلا جاتا ہے بھائی کہ ایک گستاکی کافر کرے تو آپ پوری دنیا میں اتجاج یہ سب کرتے ہیں اور وہی بات نام نہاد مسلمان کرے تو آپ کہتے ہیں ملہوں کا جھگڑا ہے تو انصاف پھر کہاں ہے آپ کے پاس مجھے نہیں معلوم اس کا مصنف زندہ ہے یا مر گیا ہوئی یہ بیاسی میں کتاب لکھی گئی پتہ نہیں اس کو کتنا عمر رکھتا تھا بڑھا تھا خوش رکھتا کیا تھا پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم کتاب تو ہے بہرال اور اس پہ جو اتجاج ہوئے یہ بھی تاریخ ہے باقاعدہ بین لگا یہ تاریخ ہے ساری چیزیں تاریخ میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی کیا لکھا اس نے آپ کو معلوم ہے سیٹنیک کنس کہہ رہا ہے اس کا نام سیٹنیک کنس ورسے وہ کتاب موجود ہے میرے پاس انگلیش میں یہاں بین ہے ہندوستان میں میں نے دوبائی سے بلائی میں نے پڑھا اس کی لیکن میں چند صفحوں سے دارہ نہیں پڑھ ساتا رکھ دیا میں نے بس بیچ بیچ کے پڑھا میں نے کہا نہیں یار نہیں پڑھ سائیں پائیں گے آپ اس میں عزت ابراہیم پر اس نے زینہ کی تومت لگائی ہے عبراہیم علیہ السلام پر اور اس واقعی کو جہاں عزت حاجرہ کو چھوڑا تھا عزت ابراہیم نے اللہ کے حکموں سے ایک جملہ لکھا ہے انگلیش میں ایک بہت کتہ ہوتا ہے جس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مالک کو بھی کبھی کبھی کارٹ دیتا ہے اس کتے کا نام لے کے اس نے لکھا کہ عبراہیم نے وہی کام کی اپنی بیوی حاجرہ کے ساتھ وہ کتے کا لفظ استعمال کیا ہوا آج اس پر کیا فطرت لگائے گئے سلمان رجدی پر قتل کی اس کے سر پر ایران نے انام رکھا قیم و مالکوں نے انام رکھا جو اس کو سر کاٹ کلا ہے آج اس کی ایک پوری حکومت افادت کر رہی ہے عربوں خربوں اس کی افادت پر خرچ ہو رہے ہیں اس کو زندہ رکھا گیا ہے تاکہ اسلام کی توہین کرنے والے کو بچایا جائے آج کوئی مسلمان سلمان رجدی کے فیور میں نہیں ہے مگر تاجب کی بات ہے جب سلمان رجدی توہین کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف جب یہ کملیش تیواری جیسے لوگ کرتے تو آپ خلاف اور بھی کوئی ایکس وائز ایٹ کرتا ہے آپ خلاف لیکن جب وہی توہین توپی رکھنے والا داڑی رکھنے والا صرف اس لئے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے وہ کرے تو آپ ملہوں کا جھگڑا بول کے جھگڑا ہو رہا ہے فساد پھیلایا جا رہا ہے اختلافی باتیں نہیں ہونی چاہیے اتحاد یہ ساری باتیں کر کے نظرانداز کر دیتے ہیں تو آپ کا ایمان پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا ایمان ایمان ہے پھر آپ دھکست لباجی کر رہے ہیں پھر اگر آپ کا ایمان ہوتا تو ایمان آج آرے سے سوش شیوشے نہ ہو میں نہیں بتا کر رہا ہوں بلا خوف و تردید کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کو مس کرنا چاہتے ان کو تو دعوت ہے دنڈا گردی بن کرو اگر واقعی تم اچھے ہو سچے ہو تو بیٹھ کر ڈیویٹ کرو کتابوں کی بیس پار اسٹری کی بیس پار بات کرو تم اسٹری پہ بات کب کرتے ہو جب اسٹری کی بات آتی رہا ہے آستہ کا سوال ہے وہاں کا اسٹری سے چونہ لینے چلے جاتی ہے تمہاری تو آج اگر میں بہرحال بات کسی اور موضوع پہ نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ پولٹیکل اسٹیج نہیں ہے یہ اسلامی ایک مذہبی ہمارا ایک جلسہ ہے اس میں وہ باتوں کی طرف میں سب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے کملیشتیواری ہو چاہے کوئی اشرب علی نام کا مسلمان ہو یا چاہے کوئی گنگوہی نام کا مسلمان ہو جرم اگر ایک ہے تو سزا بھی ایک ہونی چاہیے ہم شخصیتوں کو دیکھ کے سزاؤ کا تائین نہیں کرتے کہ یہ اپنا ہے تو چھوڑ دو یہ تو بہرحال جو لکھنے والے تھے جنہوں نے لکھا توہین کی مر گئے جو زندہ ہے ان کے خلاب اتجاج کیا جائے ان کے خلاب لڑا جائے اور جو مر گئے ان کے خلاب لڑتو نہیں سکتے کم سے کم لانت اللہ علیہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بھی نہیں کہیں گے کم سے کم ان سے دوری اختیار کر سکتے جو ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو ان کو سچا سمجھتے ہو تو اندازہ لگائیے یہ سب چیزیں ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں کچھ اور